السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ بزن اللہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور وہ ویورز جو بار بار مجھ سے میسیجز کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا تھا آپ اتنے دنوں سے ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہی تھی تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ مجھے کرونا پوزیٹف ہو گیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کے لونگ اور کیرنگ میسیجز کا بہت بہت شکریہ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے پالک گوشت لے کر آئی ہوں وہ بھی ذرا ڈیفرنٹ سٹائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انگریڈینٹس ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایک کپ میں نے دہی لیا ہے تقریباً آٹھ سو گرام میرے پاس مٹن ہے دو سلائزڈ انین ہیں ساتھ ہری مرچے ہیں نمک اور ہلدی اور کشمیجی لال مرچ ہے تو ٹیسٹ اور ادرک لسن کا پیسٹ ہے کھٹاوہ زیرہ کھٹاوہ دھنیا ہے اور پالک ہے پالک یہاں پہ تقریباً میں نے تین بڑے بڑی گڑیاں لی تھی بنچ لیے تھے آپ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں کتنی آپ کو چاہیے یہاں پر میں نے ایک تقریباً آدھا کپ آئل لیا ہے اور اس میں گوشت ڈال رہی ہوں میں گوشت اسی طریقے سے بناتی ہوں کوئی بھی بنانا ہو میں نے گوشت تو میں اسی طرح سے بناتی ہوں یہاں پر میں اس کو اب فرائے کروں گی جب یہ تھوڑی دیر دو منٹ کے بعد میں اس میں ادرک لسن اور جو ادرک یزیرہ اور کھٹاوہ دھنیا یہ میں ایڈ کر دوں گی اب اس کے ساتھ میں اس کو بھونوں گی اس طرح پکانے سے جو ہے اس میں سمیل نہیں رہتی گوشت میں ایک ہمک ہوتی ہے نا وہ اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے لوگ وہ چڑھا کے جو بناتے ہیں اس میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں سمیل رہتی ہے یہ دیکھیں اب اس کو آپ نے بھوننا ہے یہاں پر اچھے طریقے سے تو یہاں پر میں ٹیمارٹر ایڈ نہیں کر رہی جس کی ریزن یہ ہے کہ جس گھر میں ڈائیبیٹک پیشن ہوں یا کیڈنیس کا جن کو ایشو ہو تو وہ ٹیمارٹر پالک کے ساتھ بلکل بھی ایڈ نہ کریں بلکل بھی نہ پکائیں کیونکہ اس طرح سے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کی کیڈنی ایشوز جو ہیں وہ انکریز نہ ہو جائیں کیڈنی کا کیڈنی میں سٹونز یا پتے میں سٹونز اس میں بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو بہتر ہے آپ اس چیز کو آوائیڈ کریں ہاں اگر کسی کو کسی گھر میں ڈائیبیٹک پیشن یا کیڈنی ایشو پیشن نہیں ہے تو وہ ٹیمارٹر پالک کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں ہلتی اور کشمیری لالمش ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون آپ لوگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں سپائسز بالکل آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا اس کو اچھے طریقے سے آپ بھونیں اب یہاں پہ میں انینز ایڈ کر دوں گی انین اور ہری مرچے اب اس کو اچھے طریقے سے میں مکس کروں گی آپ اس طریقے سے بنا کے دیکھیں پالک گوشت بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے مکس کریں اس کو اس میں پانی میں بلکل نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ گوشت کا اپنا پانی ہوگا پیازوں کا اپنا پانی نکلتا ہے اور یہاں پہ میں دہی ایڈ کروں گی تو دہی کا بھی پانی نکلے گا دہی میں بھی گل جائے گا اب یہاں پہ سالٹ ایڈ کریں سالٹ میں زیادہ نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ پالک میں آلڑی سالٹ کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے تو یہ اب یہاں پہ دہی ایڈ کر رہی ہوں میں تقریبا میں نے ون کپ لیا ہے فور ٹیبل سپونز بھر کے یہ اب اس کو میں پانچ منٹ کے لئے پکاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس کو بلکل میں لو فلیم کر کے تقریبا فورٹی فائف ٹو ففٹی ونٹس کے لئے میں اس کو رکھتوں گی یہ فریش مٹن تھا تو یہ جلدی گل گیا تھا یہ دیکھیں آپ اس کو اچھے تری کسی مکس کریں اب یہاں پہ آپ اس کو کور کر دیں اب یہاں پہ دیکھنے میں تو آپ کو لگ رہا ہوگا پیاس وغیرہ بھی سارے کھڑے کھڑے یہ کس طرح سے گلیں گے یہ گل جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جی سوری پہلے پالک ڈالوں گی پھر میں اس کو دم پر رکھوں گی کچھ لوگ پالک بوائل کر کے بعد میں جب گوشت وغیرہ بھون لیتے ہیں تب ڈالتے ہیں لیکن میں اس طرح سے ڈالوں گی کیونکہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑے گی اور اس میں یہ گل جائے گا گوشت اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کو کور کر دیں یا ایک گھنٹے کے لیے یہ دیکھیں یہ تیار ہے بہت مزے کی امید ہے آپ کو یہ ریسیبی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا آپ سب اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگری ریسیبی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ